اسلام علیکم آج کافی دن کے بعد بات کر رہا ہوں بات بھی بڑی حجیب ہے کہ آج کہیں مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہ پاکستان دنیا میں حاجی بھیجنے یا حاج کروانے میں دنیا میں ملکوں میں نمبر دو ہے جس پہ بہت زیادہ حاجی جاتے ہیں جس ملک سے یہ نمبر دو دوسرے والا نہیں ویسے نمبر دو ہے اور ہماری جو ایمانداری کا دنیا والوں نے وہ ایک میار مقرر کیا ہوا ہے وہ ہم پوری دنیا میں 162 نمبر پہ ہیں ہماری ایمانداری اب آپ دیکھیں میں سوچ میں پڑھ گیا کہ دو نمبر ہم آ رہے ہیں دنیا میں حاج پہ بھیجنے میں اور ایمانداری کا جو ہمارا ریشو ہے وہ دنیا میں 162 نمبر کا ملک ہے ایسا مسلمان ملک ہونا تو یہ تو واقعی مجھے ایسے لگا جیسے ہم دو نمبر ہاجی ہیں ہم دو نمبر کا حاج کرواتے ہیں اور کرتے ہیں اور اس پہ لوگوں نے اتنا شور ڈالا ہوا ہے کہ آپ نے مہنگا کر دیا آج ہوا آج کیسے مہنگا ہو گیا ہے اپنے کرتود تو دیکھو اپنے حالات تو دیکھیں آپ آپ کے عمال میں کتنا تزاد ہے وہ دیکھو شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو حاجی بننے جاتے ہو اور آ کے بیمانیاں کرتے ہو اور ٹکھنوں سے اوپر کھلوارے ہیں آپ لوگوں کی اور آپ لوگوں نے اتنی اتنی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور بزرگ مہا باپ اور بھٹے لوگوں کو حاج کرواتے ہو اور کہتے ہو جی کہ ہم بڑے مسلمان ہو گئے ہیں اور میرے نبی کے اوپر کہ عمل پر چلنے کو تیار نہیں ہو ایک عمل بھی تم لوگ کرتے ہو میرے نبی کا صحیح نہ حقوق اللہ میں نہ حقوق العباد میں میرے جیسا گھٹیا کبھی نہ آدمی جو ہے بہت ہی لور ہے جس کا کوئی مذہبی اور اتنا اس کی نالیج نہیں ہے اس کو بھی تھوڑی سی ہائیہ آ جاتی ہے خدا کے لیے میں کہوں گا کہ ایسے حرکات نہ کریں اور ملک میں اگر حکومت نے ایک سلسطی دی ہے ڈی او ایٹی وہ ختم ہو گئی ہے اس کا وہی مطلب ہے جو کہ استطاع جس کی ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور کس کے پاس آج کے دور میں منہ ملک میں پیسہ ہے اکثریت جو ہے وہ حرام کی کمائی اور شوری اور لوٹ مار کا پیسہ ہے مجھے بتاؤ کسی مزدور کسی کلرک اور کسی سفیڈ پوشن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکے نہیں کر سکتا اور اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں اور آکے اس نے ویسے بھی بیمانی کرنی ہے اس کے بعد ایک اور آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا شیئر اور وہ وزید اعظم پاکستان عمران خان کے حوالے سے بھی ہے کہ خدارہ خدارہ این آر او مت دینا ان لوگوں کو اور یہ جو آپ کے ساتھ لیکٹیبلز ہیں ان کے پریشر میں آکے ملک میں جو کام ہونے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں یا جو باتیں کی جا رہی ہیں ان میں این آر اوز مت دینا نہ زرداری کو دینا نہ میہ نواز شریف کو دینا نہ شباہ شریف کو دینا اگر آپ نے این آر اوزی دینے ہیں تو پھر آپ کی حکومت میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کی تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں آپ نے اگر ان لوگوں کو کہا ہے کہ میں تبدیلی لاؤں گا میں لوٹ مار کا پیسہ واپس لاؤں گا تو آپ وہ لاؤ آپ یہ اتنے لمبے اتصابوں میں مت گھزور نیاب کیسز میں آپ وہ اتصاب کرو جو سلمان بن عبدالعزیز نے کیا ہے اس طرح کا کوئی اتصاب شارٹ کارٹ راستہ ڈھونڈو اور ان کو آپ سٹی آرڈر پر سٹی آرڈر کے وہ شکلوں میں آسانیہ دیتے چلے جا رہی ہو اسیمبلی میں ایک کام نہیں ہو رہا کانون سازی کا نہ سینٹ میں نہ اسیمبلی میں یہ کیا تبدیلی ہے پھر اور بزدار صاحب وزیراعظم پنجاب پاکستان جس کے پاس ہو پنجاب جس کے پاس ہو پاکستان اس کے پاس ہوتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزیراعظم باختیار وزیراعظم ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وزیراعظم عمراند خان جو ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں یا کوئی اور غیبی ہاتھ ہے جو اس کو چلا رہے ہیں اور اس نے ایک کجیب سا بیان دے دی ہے بزدار صاحب نے کہ میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں ابھی سیکھنا ہے آپ بچے ہو پورا ملک داؤ پر لگا ہوا ہے اس کے کرائسز میں ہے ہر قسم کے پانی کے مالی طور پر بوران ہے مالشی طور پر ہے اور آپ بڑے مزے کہہ رہے ہیں میں سیکھنے میں ابھی سیکھ رہا ہوں خدا کے لیے اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی اور مجھے بڑا افسوس ہے اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میرے ملک کے اندر اگر عمران خان عمران خان پلیز ملک میں آسانیاں اور تبدیلی لانی ہے ہم نے اور اس تبدیلی کو عوام نے دیکھنا چاہتی ہے اور ان چور چکوں اور لٹیرو اور ڈاکووں میں آپ مت پھس جانا اور مجھے معذر سے کہنا پڑھا ہے وزیراعظم سے کہ وزیراعظم پاکستان آپ کے ساتھیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں آپ ان پر بھی زیادہ نظر ڈالیں خدا رہا اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ لیکٹ میں لوں گے لیکن مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آپ بائیس برس تک آپ نے حکومت اپوزیشن کی اور گورنمنٹ میں آتے ہیں کہ کوشش کرتے رہے لیکن آخری بائیس میں برس آپ فیڈ آؤٹ ہو چکے تھے اور اس فیڈ آؤٹ ہونے کے تاکثر کی وجہ سے آپ کو لیکٹیبلز کا سہارا لینا پڑا آپ خدا رہا اور مزید کوئی کمپرومائز مت کیجئے گا وزیراعظم پاکستان آپ سے گزارش ہے میری آپ سے دل سے کہ عام آدمی کو ٹھیک ہے ہمیں وقتی طور پر کچھ مشکلات کے سامنے کرنا پڑا ہے پیجلی کی قیمت گیس کی قیمت پیٹرول کی قیمت آپ بڑھا رہے ہیں بڑھا لیں کوئی بات نہیں لیکن حج کی ٹھیک ہے لیکن ان چوروں کو راستہ مت دینا بھاگنے کا اگر آپ نے دے دیا تو پھر اس ملک میں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں رہے گا بربادی ہوگی گینگز میں ملک تقسیم ہو جائے گا بھائی لوگ آ جائیں گے عمران خان آپ ایک آخری امید ہو اس ملک کی تبدیلی کی اور اگر آپ نے بھی کوئی کمپرومائز کر لیا این ارو کر لیا تو این ارو پوری قوم کے آئندہ نسلوں تک کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے اللہ پاک ہم سب کو اس ملک کو بچانے کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور کرینہ آتا فرمائے اور آج چلتے چلتے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ماں جی بانو ماں جی کی دوسری برسی بھی ہے اور اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے جنت میں اور شفاق بابا جی کے اور انیس کے اور اس کے علاوہ اللہ پاک اسیر کو اپنی امان میں رکھے اور انیق سب گھر والوں لوگوں کو اللہ پاک اپنی امان میں رکھے اور سلامتی دے چونکہ میں اس ڈاٹرن سرائے کا ایک ادنا سا مسافر ہوں جس نے وہاں قیام کیا ہے اور ان بڑوں سے کچھ چیخوا ہے اور عمران خان خدا کے لیے ایک دفعہ پھر پاکستان کے لیے تبدیلی کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان چوروں لوٹیرو ڈاکو کو این آروں نہیں دینا نہیں دینا نہیں دینا سلامت رہیں اللہ پاک ہم سب کو زندگی بزارنے کا طریقہ سلیکہ اور کریناتہ فرمائے آمین